اسلام واریکم ناظرین ڈراما سیرل کبھی میں کبھی تم جو کہ اے آر وائپر چلنے والا نئے ڈراما سیرل ہے فاہد مصطفیٰ ایک ایسے لڑکے کے خردار ادا کر رہی ہیں جو کہ سب کو نالائک آوارے ہی نظر آتا ہے کیونکہ وہ اپنی لائف میں سنجیدہ نہیں مگر دماغ میں تیز تو وہ اپنے بڑے بھائی سے بھی آگے ہیں اور اس کا بڑا بھائی تو اس کے بالکل یہ اپوزیٹ ہے عدیل جو کہ نوکری کرتا ہے اور کہنے میں تھاٹ ایسے بنائی ہے جیسے بہت بڑی ایجنسی کا مالک ہو نخریں اس کے ہیں کہ ختم نہیں ہوتے اتنا تک کہ اس کے تو شادی ہونے جاری ہے شرجینہ سے کیونکہ دونوں کے والد ماضی میں دوست رہ چکے تھے اچانک سے ملاقات ہوئی اور رشتے کی بات ہو جاتی ہے اب جب اس عدیل نے اپنی شادی پر لینے سے کچھ انکار کر دیا تو شرجینہ بتاتی کہ اس کے والد اسے پانچ لاک کا چیک دینا چاہتے ہیں یہ سن کر تو وہ شرجینہ کو کافی ڈیگریٹ کرتا ہے اپنے کمرے کی اپنے فرنیشر کی تعریف کرتا ہے اور پانچ لاک کا کہہ کر ہستا ہے یوں ماں باپ کو بھی کافی خوشی ہے اور شرجینہ کو بھی کہ وہ جیسا لائف پارٹنر چاہتی تھی ویسا مل گیا مگر یہ شرجینہ نہیں بتاتی کہ اصل میں یہ کیسا ہے اور نہ ہی اس کی یہ باتیں کسی سے شیئر کرتی ہیں کیونکہ گھر میں ایک نہیں دو دو شادیاں ہو رہی ہیں اس کی بہن کی بھی ساتھ ہی شادی ہو رہی ہے پھر جب شادی کے لیے عدیل چھٹیا مانگتا ہے اپنی بوز سے تو تب اس کا رونا دھونا ہی ختم نہیں ہوتا کہ تمہیں ان سالوں میں کچھ معلوم ہی نہیں ہوا تم نے کچھ فیل ہی نہیں کیا کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور اس عدیل کو ہی چاہتی ہے اور عدیل ویسے ہی کھپتی ہے اتنا نخریلو ہے سٹیٹس کونشیس ہے تو وہ بھلا اس شرجینہ سے شادی کیسے کرے گا اب جب شادی اور بھی قریب آ چکی ہے شرجینہ اپنی فیملی کے ساتھ اس عدیل کے گھر آتی ہے سبھی گھر والے ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں اب جس کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ تو یہاں سے اٹھ کر جانے کی کرتا ہے سبھی کو محسوس ہوا کہ عدیل یہاں سے اٹھ کر کیوں چلا گیا سب کو لگا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں یہ بات تو اس کا چھوٹا بھائی مصطفیٰ بھی محسوس کرتا ہے اب عدیل یہاں سے گیا ہے اپنی اس بوز رباب کے پاس بکے لے کر جاتا ہے اسے وہ تحفے میں دیتا ہے اور آخر اپنی محبت کا بھی اسے اظہار کر دیا جس بے مثال لڑکی کے میں خواب دیکھنے سے بھی ڈڑتا تھا اگر اس نے مجھے اپنے قابل سمجھا ہے تو میں اس کا ساتھ پورے فخر اور محبت کے ساتھ قبول کرنا چاہتا ہوں یوں ہی دونوں بیٹھ کر محبت کی باتیں کرتے ہیں یہ محبت کا اظہار کرتا ہے یوں عدیل کو اس شرجینہ کا خیال ایک بار بھی نہیں آتا کہ اس پر اس کے گھر والوں پر کیا بیٹھے گی چلو اچھا ہے دونوں کو ایک جیسے ہی ٹکرے ویسے بھی عدیل شرجینہ کے لائک تھا ہی نہیں ادھر مصطفیٰ کا تو پورا پورا شک ہے اپنی فیملی کو بھی کہتا ہے ویسے یہ بھائی کا معاملہ نا ہے ویسے گرل فرنڈ کا چکر پتہ کروالیں ماں باپ تو اس بات کے لئے راضی نہیں ہوتے مگر مصطفیٰ پورے جہان میں گھومنے والا ہے اس لئے لوگوں کو بھی اچھے سے پرک سکتا ہے یوں پھر جب موقع ملا شرجینہ کو تو وہ بات کرتی ہے عدیل سے کل ہم لوگ آپ کے گھر آئے آپ مجھے اور میری فیملی کو اگنور کر کے کہیں چلے گئے اب عدیل یہ بات مانتا نہیں بلکہ تنزی کرتا ہے جیسے اس کی عادت ہے کہ میں ریڈ کارپٹ بشا کر آپ لوگوں کا انتظار کرتا یوں شرجینہ کچھ بھی نہیں بتاتی اس عدیل کے روائی کے بارے میں اندر ہی اندر سے وہ کافی اپسیٹ ہے اس کے اس مزاج کو لے کر کیونکہ اسے تو پہلے لگا تھا کہ یہ عدیل اس کا آئیڈیل ہے جیسے ہزبنڈ وہ چاہتی ویسے ہی لائف پارٹنر ہوگا مگر مزاج میں تو یہ بالکل اکڑو ہے ادھر مصطفیٰ جو کہ راستے میں دیکھ لیتا ہے ضرور اب اس عدیل کو اپنی اس بوس رباب کے ساتھ اس کا شک تو یقین میں بدل جائے گا آخر نکلانا لڑکی کا چکر یوں ہی گزرتے گزرتے مہندی کا دن بھی آ جاتا ہے تو یہ عدیل اور شرجینہ باہر ایک ریسٹوران میں ملاقات کرتے ہیں وجہ پوچھتی ہے اس سے شادی کے ایک ہفتہ پہلے میں آپ کے اس کولڈ بیہیور کو کیا سمجھوں تو تب ہی یہ عدیل آخر انکار کرے دیتا ہے میں یہ شادی نہیں کر سکتا یہ سن کر تو شرجینہ کے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی ہو انکار سناتے ہی عدیل وہاں سے چلا گیا گھر واپس لوٹی مہندی کا گھر ہے ہر طرف پھولی پھول ہیں تو اسے یہ گھر بھی کاٹنے کو دوڑتا ہے شرجینہ کو تو سمجھ نہیں آتا کہ اپنے والدین کو یہ بات کیسے بتائے اور انہیں آخر خبر ہوئی جاتی ہے والد تو یہ سن کر ساکت رہ جاتے ہیں تو یہی شرجینہ ہوتی ہے جو اپنے والدین کا سہارا بنتی ہیں انہیں دلاسہ دیتی ہیں حقیقت میں تو اندر ہی اندر سے وہ خود بھی ٹوٹ چکی ہیں اسے تو خود سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا سے کیا ہو گیا تو ایسے یہ ویورز پھر کہانے میں ٹویس تو تب آئے گا جب مصطفیٰ کی شادی ہوگی اس شرجینہ سے